بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہوش باش ہوں گے ویلکم بیک ٹو یمی دیسی فوڈ تو فرنڈ آج ہماری کچن میں بننے جا رہا ہے مزے دار سا مٹن کورما چکن کورما میں پہلے آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں آج مٹن کورما بنائیں گے اور یہ بھی بنانا بہت آسان ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو اس کے لئے جنجریزو بھی ضرور تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک کپ دہی لیا ہے گاڑا دہی لینے ایک کپ تیل لیا ہے ایک کپ تلیوی پیاز لیا ہے اگر آپ کے پاس تلیوی پیاز نہ ہو تو آپ ایک پیاز لے لیں اور اس کو فرائی کر لیں ایک کلو مٹن لیا ہے ہاف ٹی سپون کشمیری لال میرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون لال میرچ کا پاودر لیا ہے ون ٹیبل سپون کھوٹاوہ دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے تھوڑے سے گڑی پتہ لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے سابت زیرا ٹو ٹیبل سپون لسن اور ادھرکا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون کیورا ایسنس لیا ہے تھوڑا سی سلائسیز میں کٹیوی ہڑی مرچے لیا ہے گانش کے لیے دس بارہ سبزی لائچی لیا ہے ون ٹیبل سپون لونگ لیے ون ٹی سپون کالی میٹس لیے دو سے تین دارچینی کے ٹکڑے لیے تو سب سے پہلے یہ جو مارپا ثابت مسالے ہیں ان کو میں پیسٹ لوں گی جن میں کالی میٹس دارچینی لونگ اور الائچی اور زیرا تین سے چار جو الائچی ہیں وہ میں پہلے سائٹ پہ کر لوں گی اور باقی ساری میں پیسٹ لوں گی تو پہلے ان کو پیسٹ لیں گے پھر اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف جلتے ہیں مسالے میں نے سارے پیسٹ لیں یہ دیکھیں اس طرح دردرے سے اور اب جلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف کھانی میں میں نے اولی ڈال دی اور یہ گرم ہو چکا ہے تو جو تین چار الائچیں میں نے بچا کے اکتی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے کڑی پتہ ڈال دیں گے مکس کریں گے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو سوتے کریں گے اب یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیں گے مطن اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکائیں گے میڈیوم فلیم پہ اس کو پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا مطن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ادھر کو لیسر دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ میں ادھر کو لیسر کو پکا لیے اس کے اندر ڈال دیں گے جو پیاز لیدی ہوں نے اس کو اچھے سے ایسے ہاتھوں سے فرش کرنا اور پھر ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے پاودر مسارے نمک اور لال میٹھ خلدی اور کشمیدی لال میرچ جنی اور گرم مسارا اور یہ جو مسارا ہمیں پیس کے رکھا تو آدھا ڈالیں گے اور آدھا ڈال میں ڈالیں گے اور اس کی بنائی کریں گے تو پیزن پانچ سے چھ منٹ کے لیے مسارے ہمارے اچھے سے بھون چکے اور ان کا اویل بھی اوپر آ چکے اب یہاں پہ ڈال دیں گے اس کے اندر دہی ابھی آدھا ڈالوں گے اور آدھا میں ڈالوں گے دہی کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے مسارے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں دہی کے ساتھ یہ دیکھیں اویل بھی اوپر آ چکے ہیں ان کی بہت اچھے ہشکو آ رہی ہے تو اب یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیں گے ہم چار کپ پانی اور گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے گوشت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو جلدی گل جائے گا اگر آپ ہانڈی میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا تو ابھی میں اس کو بیس منٹ کے لیے رکھوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو چیک کروں گی بیس منٹ ہو چکے ہیں گوشت کو دم پہ رکھے ہوئے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو پانی ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ بھی تقریبا گوشت ہو چکا ہے اور اس کا اوئل بھی اوپر آ چکا ہے اور جو ہمارا گوشت تھا وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب جو باقی کا بچا ہوا دلی تھا وہ اس کے اندر ڈالیں گے بچا ہو مسالہ آپ چاہیں تو جب آپ ڈش آؤٹ کریں تب بھی آپ مسالہ ڈال سکتے ہیں میں اس وقت ڈالوں گی اس وقت بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی اب دوبارہ اس کو اچھے سے بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور جو دہی ڈالا اس کا پانی ہشت کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ دہی کے ساتھ میں نے گوشت اچھے سے بھول لیا ہے اور دہی کا پانی بھی ہشت ہو چکا ہے اوئل ہمارا اوپر آ چکا ہے کورما ہمارا بلکل تیار ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی میں کموں گے اس کو ڈش ہو اور فائنل لپ کے ساتھ آپ سے ملکن ہوں اس سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کیورا ایسنس تاکہ اس کی بہت اچھی خوشبو آ جائے اس کی اندر مکس کیا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی چٹ پٹا سا بنا ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاملوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دابتوں میں بنائیں ویسے بھی آپ گھر میں بنائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس اس کو لائک کریں شیئر کریں کومیٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی